بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں زیادہ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیر و آفیہ سے ہوں گے دوستو آپ میری تصویر تو دیکھتے رہتے ہیں آج اصل میں مین جو ہمارا فوکس تھا آج ہم آپ کو پرفیوم ری فلنگ کا طریقہ بھی بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ایک ہنڈٹ ایمل کی بوتل یعنی جو سو ایمل کی پنچ ہوئی بوتل ہے اس کے اندر آپ اتر کی کونٹری کتنی رکھ سکتے ہیں ایک ہنڈٹ ایمل کی بوتل کے اندر آپ کم سے کم کونٹری جو ہے اتر کی اتر آئل یعنی یہ جو آپ کا اتر آئل ہوتا ہے اس کی آپ کونٹری کتنی رکھ سکتے ہیں یہ اچھی اگر آپ لانگ لاسٹنگ پرفیوم تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو اتر آئل جو ہے کم سے کم تیس ایمل آپ کو ڈالنا چاہیے ایک پرفیوم کے اندر تیس ایمل یا پینتیس ایمل اگر آپ ڈال لیتے ہیں سو ایمل کی بوتل کے اندر ہم اس کے اندر اپنا ایتر آئیل ڈالیں گے یہ ایتر آئیل ہم نے اس کے اندر تقریبا تقریبا جو ہے نا وہ لے لیا کوئی میں نے تقریبا اس کے اندر ایتر آئیل کی جو کونٹی لی ہے وہ 20 ایمل تقریبا لی ہے 20 ایمل لی ہے کیونکہ میں اس کو مکمل دیفل نہیں کرنا چاہ رہا میں اس کو تقریبا ہاف کرنا چاہ رہا ہوں لیکن اگر آپ اس کے اندر کونٹی ایتر کی زیادہ لے لیں گے تو بہترین اور عالی قسم کا لونگ لانسٹنگ آپ کا پرفیوم تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے تو آپ نے ذہن کے اندر یہ رکھنا ہے آج ہم آپ کے ساتھ پنچ ہوئی یہ جو ہوگو بوس کی پنچ ہوئی بوتل ہے اس کو ہم ریفل کرنے جا رہے ہیں تھوڑا سا میں اپنے اس یعنی جو کیمیکل جو ہم نے تیار کیا وہ کمپاؤنڈ اس کے اندر ہم تھوڑا سا کلر ایڈ کریں گے تاکہ آپ کو ریفلنگ دیکھنے مہیں ایزی ہو جائے ویسے بھی جو ہوگو بوس کا کلر آتا ہے ہلکا سا بلو کلر آتا ہے ہم بھی اس کے اندر تھوڑا سا دار کلر میں نے کل دی ہے تاکہ آپ کو ریفلنگ دیکھنے مہیں آسانی ہو جائے آپ اس کو اچھی طرح ہل کر لیں پہلے آپ اس کے اندر یہ اپنا یہ الکو ہل یا جو بھی آپ نے کمپاؤنڈ تیار کیا ہے اس کے اندر آپ یہ آئل ڈال لیں اچھے سے اس کو حل کر لیں حل کرنے کے بعد اس کو ذرا اچھی طرح حل کر لیں تو زیادہ اچھا ہے اس کو اگر آپ حل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اپنا یہ جو سرینج ہے اس کی مدد سے آپ نے اس کو ریفلنگ کرنا ہے یہ سرینج کی مدد سے آپ اس کو بھر لیں بھرنے کے بعد آپ نے اس کا لگا ہوتا ہے پائپ اس کے اوپر آپ نے اس کو لگا لینا ہے اس پائپ کو لگا لینا ہے پائپ کا لوگ کافی سارے کمیٹس کے اندر پوچھتے ہیں کہ یہ پائپ کہاں سے ملے گا بار بار میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو چاہیے تو یار آپ وارسٹ نمبر پر رابطہ کریں اپنا ریس اند کریں آپ کو ہم پائپ بھی دیں گے اتنا مہنگا پائپ نہیں ہے یہ سرینج بھی اگر آپ کو چاہیے تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں اگر آپ کو کیمیکل چاہیے وہ بھی ہم دے سکتے ہیں آپ بوتل کو ریفل ہوتا دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تھوڑا سا میں ادھر قریب کر لیتا ہوں یہ دیکھیں باتوں کی طرف دیان تھا یہ دیکھیں اس کے اندر بہت سانی ہلکا سا جو اچھی کوالٹی کی پرفیوم کی بوتلیں ہوتی ہیں وہ بہت سانی ریفلنگ ہو جاتی ہیں مردی کی بات یہ ہے لیکن کئی بوتلیں جو ہوتی ہیں بہت زدی قسم کی ہوتی ہیں ان کے اندر آپ جتنی مردی کوشش کرتے رہیں ریفلنگ نہیں ہوتی تو اس کے لئے ایک مشین بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی تو مشین کی مدد سے بھی آپ اس کو پھر ایک دفعہ حل کر لیں تھوڑا اچھی طرح اور اس سرینج کی مدد سے اس کے اندر بھرا بھرنے کے بعد پھر اسی طرح اس پائٹ کو یہاں پہ آپ نے لگا لینا ہے اتنا مشکل نہیں ہے نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کو پرفیوم یہ جو بوڈی سپریے اور روم سپریے کی ریفلنگ کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے اصل میں جو میں نے سابقا ویڈیو بنائی تھی بوڈی سپریے ریفلنگ کی سوری روم سپریے ریفل کرنے کا طریقہ اس کے اندر پہلے سے گیس بھی مجود تھی اور تھوڑا سا اس کے اندر روم سپریے بھی مجود تھا جس کی وجہ سے گیس کی وجہ سے جب میں نے اس کو پنج یعنی اس کو پوش کیا تو وہ سارا پریشر سے باہر نکل آیا آپ نے میری ویڈیو کے اندر دیکھ لیا ہوگا لیکن خالی بلکل خالی بوتل کے اندر اگر آپ ریفلنگ کریں گے تو بہت سانی ہو جائے گی اس سرینج کی مدر سے آپ نے دیکھ لیا یہ ہم نے ہوگو بوس کی بوتل تیار کی اب اس کے اندر اور بھی ہے ویڈیو لینٹھی ہو جائے گی امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند ویڈیو کا سوری ویفلنگ کا طریقہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا زہد کو اجازہ دیں اسلام علیکم